سپیکر کل جب میں یہاں پر تقریر کر رہا تھا پی ایس ڈی پی سے متعلق اس وقت بھی یہ جو نوجوان جس کا نام لیا جا رہا ہے بیٹھا ہے میں تو اس کا نام لینا بھی اس فلور پر مناسب نہیں سمجھتا he's no one he's nobody he doesn't deserve to be discussed his name doesn't deserve to be mentioned on this اگس فورم یہ بلوثان کا فورم جب آپ میری بات سنے دیکھیں میں نے کل نظرانداز کیا میری بات سنے یہ آغا صاحب ایک انہوں نے میں نے کل نظرانداز کیا کل یہاں پیٹھے میری سپیچ سن کے انہیں نے جو ٹویٹ کی تھی بلوثان اسمبلی میں اپوزیشن کے راکین نے آج ایک ایر راگ علاپہ کہ ہم پی ایس ڈی پی کی پوسٹ ماتم کر رہے ہیں اور حکومت کو اس کی خامیہ بتائیں گے جناب سینیٹر بلوث یہ میرا ٹویٹ کا اکاؤنٹ اینڈل ہے جناب سینیٹر بلوث مجھے بالکل لکھتا ہے جناب سینیٹر بلوث آپ نے تو پہلے ہی دن پی ایس ڈی پی کی کتاب کی درجیاں بکار کر علم و اترام کا پوسٹ ماتم کر دیا اب آپ اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر ماتم کریں یہ کل اس نے مجھے کہا اس گیلری میں بیٹھ کر یہ ٹائم ہے اس کی یہ اس کی ٹائمنگ ہے اور میں نے اس لیے درگزر کیا کس طرح کے اس طرح کے بانکنے والے لسن اس طرح کے لوگ بہت ہیں میں ٹویٹر پہ بلوثستان کے سب سے زیادہ ایک لاکھ سے زیادہ میرے دنیا جان میں فالوہ رہے ہیں ای ڈانٹ کیر اوی زی دو ازار ڈیڈ ازار اس کے فالوہرز ہیں گوہ کہ بلوثستان حکومت نے اس کو ایک نمائندہ بنا دیا ہے اس نے میرے خلاف کیا ای ڈیڈنٹ منشن اٹ اٹھال وہ شرمندگی کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ بلوثستان میں مالیات کی صورتحال تو ویسے ہی خراب تھی اب حکومت بلوثستان بلوثستان میں اخلاقیات کی صورتحال بھی خراب کرنا چاہتی اب فواد چودری ٹائپ کے لوگ پال کر لوگ پال کر لوگ پال کر اس نے پی میں آگا سردار صاحب ایک منٹ سردار صاحب آگا ایک منٹ اس میں بس کرے نا ابھی کیا ہے جناب سرنا بلوث صاحب میں خود مختص ختم کر رہا ہوں میں صرف جام صاحب سے یہ دیکھیں بلوثستان میں بالکل ہم جب یہاں پہ بیتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں ہماری اور آپ کی حیثیت برابر ہے اور اس میں یہ جو درمیان کا ادارہ ہے نا ادھر کیونکہ وہ ادھر نہیں آسکتے ہیں یہاں پہ جو ہونے والی بات ہے چھاہے اس میں کبھی کبار بالکل تلخی ہوتی ہے ترشی ہوتی ہے کبھی بات جو ہے وہ پسل بالکل بزبان پسل جاتے ہیں وہ میتن نہیں کرتا لیکن آپ ایک آدمی کو تنخواہ دے کے بٹاتے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے بدبودار اور جس میں ایم ایم اے ای بی سی کی لیڈرشپ فضل مولان فضل رامان صاحب کے ساتھ ہے ای بی سی میں اے این پی بھی بیٹھی ہوئی ہے میں بات یہ ہے کہ آیا یہ سلسلہ اگر آپ اس کی انکریج کرتے ہیں کہ آپ لفظوں کو توڑ مانو کس کا مطلب یہ آپ اس کو انکریج کر رہے ہیں جام صاحب کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ جی اس نے کیا ہے وہ بڑا انکریج کر رہے ہیں ایک منت یا تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ آپ کی مرضی فارغ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ہم اس سے لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہمارے لئے کوئی ایسی چیز یہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا ہمارے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیکن جناب سپیکر جب وہ گیلری میں بیٹھ کے یہاں ہماری تقریریں سن کے اور یہی سے جب وہ ٹویٹ کرتا ہے وہ ٹائمنگ بھی ہے میں کیمرے سے ابھی بھی نکال کے دکھا دوں گا آپ کو میں نے کل نظر انداز کیا لیکن ایک بادمی یہاں کر چھوڑ دروازے سے یہاں بیٹھ کر پھر اس کے بعد با اخلاق اور معزز محترم عراقیم کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے یہ آپ کو نوٹس لینا چاہیے یہ ہمیں نہیں یہ گیلریوں کے کسٹوڈین آپ ہیں بیسیت سپیکر آپ اپنی گیلری کے کسٹوڈین ہونے کے باوجود اگر اس طرح کی اجازت دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آتورٹی لوز ہوئی ہے ہمیں کچھ نہیں ہونے والا آپ کی آتورٹی لوز ہوئی ہے ٹائمنگ نکالیں کب ٹویٹ کیا تھا کس کے خلاف کیا تھا کس وقت بیٹھا ہوا تھا کیمرے لگے ہوئے ہیں اگر ایسی بات ہوئی ہے آئندہ اس کی انٹری بلوچستان اسمبلی کے یادے میں بد کر یہ ہمارا مطالبہ ہے باقی حکومت بلوچستان باقی حکومت بلوچستان کو ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ پی ایس ڈی بی میں ایک سونے کا تاج رکھے اس کے سر پہ ڈال دیں آپ لوگ اخلاقیات کے حوالے سے ہمیں کوئی اس سے اتراز نہیں آپ لوگوں کی مرضی آپ لوگوں کا دوست ہے ایک سونے کا تاج پہنائیں اس کو جنابے والی اچھی سے اور گاڑی دے دیں ہمیں اس سے سرکار نہیں تینکیو جنابے والا جیسے جیکشن مطالبہ